مائیکل نے ایک نئی گاڑے لینے کی خوشی میں اپنے گھر کے اندر پارٹی اوگنیز کی تھی لیکن پھر بعد میں ہم لوگ کو پتا چلا کہ مائیکل نے جو گاڑی خریدی تھی وہ گاڑی چوری کی تھی اور آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ یہ گاڑی تھی کس کی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں وہ گاڑی تھی لاؤس سینٹرز کے پولیس کمیشنر کی مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ گاڑی اس مائیکل اب تک زندہ ہو گا یا پھر نہیں مائیکل نے کافی زیادہ پولیس والوں کو مار دیا تھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گاڑی اس پولیس والوں نے مائیکل کو بھی مار دیا ہوگا لیکن ویٹ مائیکل تو یہاں پر ہے اوے مائیکل تم زندہ ہو کیا ابھی تک ہاں بیٹی کیا بتاؤ پولیس والوں نے بہت زیادہ مارا مجھے تمہاری وجہ سے پولیس والوں نے مجھے بھی مارا ہے اور میں دوبارہ جیل کے اندر بند ہو گیا ہوں لیکن آبیٹی تم اس وائی جیل سے پہلے بھی تو بھاگے تھے ہاں میں پہلے بھی بھی بھاگتا اور آج میں دوبارہ بھاگنے والا ہوں لیکن تمہیں میں سات میں نہیں لے کے جاؤں گا لیکن کیوں آبیٹی مجھے کیونے سات میں لے کے جاؤں گے کیوں کہ میں جیل کے اندر تمہاری وجہ سے بند ہو تمہیں مجھے بہت ہے کہ تمہارے گھر کے اندر پارٹی ہے اور میں اتنا زیادہ تیار ہوئے تمہارے گھر کے اندر پارٹی سیلیبریٹ کرنے کے لیہا تھا لیکن مجھے پارٹی تو ملی نہیں مگر پولیس مل گئی آوڑی فکر مت کرو میں انہوں نے ہم دونوں مل کے یہاں سے باہر نکلیں گے ہاں ٹھیک ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے مجھے باہر نکلنے کا کوئی نوکا ایک پلان بنانا ہوگا ابھی سب سے پہلے تو ہوا آگائز مجھے چاہیے ہوگا ایک موبائل فون اور سنچن اور چاپ بھی گھر پہ میرا ویٹ کر رہے ہیں میں نے سنچن اور چاپ کو بولا تھا کہ آگائز میں ان لوگ کے لئے کھانے کے لئے بہت ہی بڑیا چیتیں لے کر آوں گا مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ آگائز میں جیل میں چلا جاؤں گا ابھی کچھ بھی کر کے آگائز مجھے جیل سے بھاگ رہے ہیں اور ایک سیکنڈ سامنے ایک بندہ کھڑا ہوئے اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے مجھے اس کا موبائل فون چاہیے ہوگا ہاں بھائی کس کی ویڈیو بنا رہے ہو ارے وہ دیکھو جیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں جیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں لیکن تمہیں ایک کام کرو کہ اپنا موبائل فون مجھے دے تو میں ابھی جا کے پولیس والے کو بتاتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لو یہ لو یہ تو یا گائز کچھ زیادہ ہی نوبڑا نکلا میں نے اس کو بولا کہ مجھے موبائل فون دوں میں پولیس والے کو جا کے کمپلین کرتا ہوں اور اس نے مجھے موبائل فون دے دیا لیکن یہ اندر والا بندہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زمین پہ سوراک کر رہے ہیں لیکن اس نوبڑے کو یہ نہیں پتا گیا یہ فرس فلور پر ہے اور اس کے نیچے ایک اور پریزن ہے یہاں پر ہول بنا کر یہ بچارہ دوبارہ پریزن کرنے بند ہو جائے گا ارے تم نے مجھے پاگل بولا کیا ہاں پاگل تو نہیں بولا ہے لیکن تمہیں ایک کام کرو کہ یہ والے ڈرل مشین مجھے دے دو ایسے کیسے دے دو مفت کی آتی ہے کیا اچھا مفت کی نہیں آتی ہے تو پھر ایک کام کرو کہ یہ مکہ لو میرے سے ایک ہی مکہ میں گیا کیا ہاں بیسے یہ تو گیا دیوش ہو گیا زندہ ہے بی بی ایک کام کرتا ہوں کہ ڈرل مشین کو لے کے جاتا ہوں ڈرل مشین تو ہی آئے گایز میرے پاس آ چکی ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والے ڈرل مشین مائیکل کو دیتا ہوں بائیکل یہ دیکھو میں کیا لے کر آئے ہوں آمیٹی یہ تو ڈل مچین ہے ہاں یہ ڈل مچین ہے اس کو اپنے بیٹ کے نیچے چھپا دو لیکن اس کا ہم لوگ کیا کریں گے وہ میں تمہیں بات میں بتاؤں گا آمیٹی لگتا ہے کہ آج ہم لوگ جیل سے باقی رہیں گے فکر مت کرو جیل سے تو ہم لوگ بھاگیں گے تم فلارس فائر ڈل مچین کو بیٹ کے نیچے چھپا دو اور میرے پاس موبائل فون بھی آ چکا ہے آمیٹی لگتا ہے کہ پانچ منٹ میں ہم لوگ جیل سے باہر ہوں گے ہاں پانچ منٹ کا تو پتا نہیں لیکن تم فکر مت کرو جیل سے تو ہم لوگ باہر نکلنے والے ہیں لیکن آمیٹی ماف کرنا میری ویسے تم جیل کے اندر بند ہو گئے میں نے تو اپنے گھر کے اندر پارٹی ایرگنائز کی تھی لیکن پتا نہیں پارٹی میں پلیس والے کیسے آگئے لیکن مائیکل گاڑی لینے سے پہلے پتا تو کر لیتے کہ وہ گاڑی ہے کس کی ہاں بیٹی تمہیں تو پتا کہ سیمیون کے پاس سارے کی سارے گاڑیاں چوری کی ہوتی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی جو ہو گیا سو ہو گیا تم اس وقت ریل مچین کو چھپا دو میں تب تک اپنے پلان کو ایکسیکیوٹ کرتا ہوں ابھی موبائل فون بھی میرے پاس آگیا ریل مچین بھی میرے پاس آگئی ہے مجھے ابھی چاہیے ہوگی ویلڈنگ مشین ابھی ویلڈنگ مشین یہاں پر کسی نہ کسی کے پاس تو ہونے والی ہے لیکن ویٹ اس بندے کے پاس ویلڈنگ مشین ہے مجھے یہ والی ویلڈنگ مشین بھی چاہیے ہوگی آہ بھئی کیا کر رہے ہو کھڑکی میں شیت کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں آہ کھڑکی میں شیت کر کے جاؤ گے کاؤں پر یہاں سے باہر نکلوں گا اور کہاں جاؤں گا یہاں سے باہر نکل کے پھر کیا کروگے پہلے یہاں سے تو نکلوں اس کے بعد کوئی بندوبست کروں گا اچھا ایک کام کروں کو یہ والی ویلڈنگ مشین مجھے دے دو میری پاس ایک بہت زیادہ اوپی اسکیپ پلین ہے کیا تم جیل سے بھاگ سکتے ہو کیا میں آلیڈی دو دفعہ جیل سے بھاگ چکا ہوں ایک دفعہ یا گاید آپ لوگ کو یاد دو گا کہ ہم لوگ ٹینل سے بھاگے تھے دوسری دفعہ آپ لوگ کو یاد دو گا کہ ہم لوگ ہیلیکاپٹر سے بھاگے تھے لیکن اس دفعہ یا گاید ہم لوگ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے پیزن اسکیپ کرنے والے ہیں آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب پڑ دو اور بیل پائی نوٹیفکیشن کو بھی آل پی پیس کر دینا میں تب تک اس سے ویلڈنگ مشین لیتا ہوں ارے نہیں دوں گا ویلڈنگ مشین اچھا ویلڈنگ مشین نہیں دو گے ایک تو بھی آگا ہے جیل کے لوگ کسی کا ساتھ دیتے نہیں ہیں تو میں اس کو مارنا چاہتا تو نہیں ہوں اور یہ ہے بھی کچھ زیادہ ہی ہٹا کٹا لیکن میرے مکے سے نہیں بچے گا گیا بھے یار گائز گیا بلکہ نہیں ہے تو ابھی تک زندہ ہے ابھی تک بے ہوش کیونہی ہو رہا ہے بھے یار گائز یہ تو بے ہوش نہیں ہو رہا اس سے پہلے کہ یہ اپنے دوستوں کو بلائے مجھے اس کو بے ہوش کرنا ہوگا گیا لگتا ہے کہ ابھی گیا ہاں ویسے آگا ہے ابھی بے ہوش ہو گیا ہے ویلڈنگ مشین کہاں کی اس نے یہ رہی آگا ہے بیٹ کے نیچے چلی گئی ابھی فٹا فٹ سے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ویلڈنگ مشین بھی آگا ہے ہم لوگ کے پاس آ چکے ڈرل مشین بھی ہم لوگ کے پاس آ گیا اور موبائل فون بھی ہم لوگ کے پاس آ گیا ابھی بس آپ لوگ دیکھتی جاؤ کہ میں یہاں سے نکلتا کس طرح ہو مایکل بھی آگا ہے دیکھ کے پریشان ہو جائے گا یہ میں تمہیں باتیں بتاؤں گا لیکن فٹا فٹ سے تم اس کو بھی بیٹ کے نیچے چھپا دو ہاں بیٹ اگر پولیس ویلڈ چیکنگ کرنے کے لیے آگے تو پھر وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں وہ تو بات کی بات ہے مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر آئے کیسے تمہیں تو پولیس والے مارنے لگے تھے ہاں بیٹی پیسے دے کے جان بچائیے میں نے اپنی اور میں نے مرنے کی ایکٹنگ کر کے اپنی جان بچائیے لیکن مائیکل اگر تو مجھے پولیس والے نے دیکھ لیا تو ان کو پتہ چل جگہ کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے مار دیں الے نہیں نہیں آمیٹی ایسا کہتے ماریں گے ویلڈنگ مچین مجھے دے دو ہاں مائیکل یہ لو ابھی مجھے ایک ہیمر چاہیے ہوگا ابھی ہیمر مجھے کہاں سے ملے گا یہاں پر اوپر تو آگاہ کسی کے پاس بھی ہیمر نہیں ہے ویلڈنگ والے کو بھی میں نے بھیوش کر دیا اور ڈرل مچین والے کو بھی میں نے بھیوش کر دیا مگر ویٹ یہ کیا کر رہا ہے ابے نوبڑے یوگا کر رہے ہو آنا یوگا کر رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے اس کو جیل میں بیٹھ کے یوگا کرنے میں مزہ آ رہا ہے یہ لوگ پوری زندگی جیل میں ہی مریں گے ہیمر ہیمر چاہیے ہیمر کہاں پہ ملے گا مجھے یہ کیا کر رہا ہے دور بین سے باہر دیکھ رہا ہے لیکن یہ بھی ہم لوگ کو چاہیے ہوگی مگر میرے پاس موبائل فون ہے اور میرے موبائل فون میں کیمرہ بھی ہے تو اس کی ہم لوگ کو ضرورت پڑے گی نہیں ابھی یہ یہاں پہ مزے کر رہا ہے اور یہ والا پریزن بھی کھالی ہے یہ والا پریزن میرا ہے اور یہ پریزن مایکل کا ہے آبیٹی کچھ ملا کیا دینے رکو میں ایک ایک پریزن کو دیکھ رہا ہوں ہیمر مجھے چاہیے ہوگا یہ بھائی صاحب یہاں پہ پش اپ لگا رہے ہیں اور یہ بھی میرے خیال سے یوگا کر رہے ہیں یہ والا پریزن کھالی ہے اور یہ بھی کھالی ہے ابھی ہیمر مجھے ملے گا کہاں پر اس بندے سے میں نے موبائل فون تو اولیڈی لے رکھا ہے اوہ ڈریل مشین بھی ہم لوگ کے پاس آگئے مگر یہ کیا کر رہے ہیں یہ پاگل ہے ہاں یہ پاگل ہے کہ دیوار پر ٹکرے مار رہے ہیں اور یہ نوبڑے یہاں پہ گٹار بجا رہے ہیں میں بھی کہوں کہ میرے سر میں دھرد کیوں ہو رہے ہیں ابھی تمہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ گٹار بجا کے میں اپنا گٹار بجا رہا ہوں تمہیں میں نے کیا بولا ہے گٹار بجانے کی جگہ یہ کونسٹ کرنے کے لیے آئے ہو لیکن تم مجھے مار کیوں رہے ہو کیونکہ مجھے تمہارا گٹار بلکل پسند نہیں ہے ابھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یار گائز یہ بھی گٹار بجا رہے ہیں پتہ نہیں جیل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں ہیمر تو آگا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ بھی نہیں ملا ابھی یہ کام کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتا ہوں مگر نہیں آرے تمہاری ٹانگ تو ٹوٹ گئی تھی نا ہاں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور تم تو مر بھی گئے تھے نہیں مرا نہیں تھا میں درد کی ویسے بے ہوش ہو گیا تھا اتنے ڈنڈے مرے تمہیں پھر بھی بے ہوش تھے ہاں میں بے ہوش ہو گیا تھا لیکن ابھی میں ٹھیک ہو تم لوگ فکر مت کرو فکر ہم لوگ کیوں کریں گے ابھی بس کمیشنر یہاں پر آتا ہی ہوگا اس کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم تو مرو گی مرو گے ساتھ میں مائیکل بھی مرے گا ہاں جب تک تمہارا کمیشنر یہاں پر آئے گا تب تک میں دیل سے بھاگ بھی جاؤں گا ابھی یہ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائز کیسے کیسے لوگ ہیں تو ایسا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں ہیمر نہیں مل رہا یار گائز ہیمر کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہیمر یار گائز مجھے چاہیے ہوگا ہیمر کے بغیرے میرا پریزنس کیپ کا پلان کام نہیں کرے گا کدھر گیا کدھر گیا نہیں یار گائز ہیمر نہیں ہے ابھی ٹائلٹ میں جا کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی کے پاس ہیمر ہو مگر نہیں یار گائز یہاں پہ ہیمر تو ہوگا نہیں اور یہ کیا کتنے گندے ٹوائلٹ ہیں دل خراب ہو رہے دیکھ کے اور یہ کیا ہی چیزیں ہیں یہاں پر کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پر لیکن مجھے ابھی چاہیے ہوگا ہیمر اور ہیمر تجھا ہے گائز یہاں پر ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے باہر جاتا ہوں سب سے پہلے اس فالے روم کے اندر جا کے چیک کرتا ہوں تو نہیں یار گائز یہاں پر بھی ہیمر نہیں ہے لیکن ویٹ یار گائز یہ جگہ اچھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے لیسٹر اور سنچن کو بتا دیتا ہوں کہ یار گائز میں پریزن کے اندر بند ہو چکا ہوں ارے ہاں میٹی کیسے یاد کیا لیسٹر یاد کو چھوڑا میں پریزن کے اندر بند ہو گیا ہوں ہاں میٹی دوبارہ بند ہو گئے اس دفعہ مائیکل کی وجہ سے ہوا ہوں مائیکل بھی تمہارے ساتھ ہے کیا ہاں لیسٹر مائیکل بھی میرے ساتھ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں تم لوگ سے ملنے کے لیے آتا ہوں جلدی جاؤ لیسٹر اور کوئی بہت زیادہ اوپی پلین بنا کے آنا ہاں میٹی پلین تو نہیں ہے لیکن مل کے کوئی نہ کوئی بند ہو بس کرتے ہیں جلدی کرو لیسٹر جلدی میرے پاس آو اور سنچن اور چاپ کو بھی بتا دینا کہ میں جیل کے اندر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں پتہ نہیں سنچن اور چاپ کے سال میں ہوں گے لیسٹر میں تمہارا ویٹ کرو جلدی آو بس پانچ منٹ آگیا لیسٹر تو یہاں پر آتا ہی ہوگا کچھ بھی کر کے آگئے مجھے پریزن سے تو آج نکلنا ہوگا لیسٹر کو تو میں نے کال کر دیا اب بھی اس پر روم کے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو یہ تو یہاں گا ہے لانڈری ایریہ ہے یہاں پر تو ہیمر ویمر کچھ بھی نہیں ملے اور یہ کیا کر رہے ہیں اب یہاں پر اندر کیا کر رہے ہو مجھے پلیز باہر نکلو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر فس گیا میں کیسے باہر نکلو تمہیں کچھ بھی کر کے پلیز باہر نکلو نہیں نکال سکتا تمہارا مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اتنا نوبڑا پریزن اسکیپ کا پلین کون بناتا ہے یہ تو یار گایس پانی میں ڈھوپ کے مرنے والا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگئے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ کوئی ہیمر بھی نہیں ہوگا ایسے ہیمر کی ہم لوگ کو زیادہ ضرورت ہے نہیں اگر تو ہم لوگ کو ویپن مل گیا نا تو پھر یہاں گایس نہ ہم لوگ کو ڈرل مچین کی ضرورت ہوگی اور نہ ہم لوگ کو ہیمر کی ضرورت ہوگی لیکن ابھی گن مجھے ملے گی کہاں پر گن لینے کے لیے مجھے کسی نہ کسی پلیس والا کو ٹپکانا ہوگا اور پریزنر کے اندر آپ لوگ کو پتہ ہوگا گنز تو آلاؤٹ ہے نہیں پولیس والا کے پاس یہاں پہ صرف اور صرف ڈنڈے ہیں اور ڈنڈوں سے میرا کام چلے گا نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اور کونسی جگہ ہے لارڈری ایریا میں تو ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملے مگر یہ کونسی جگہ ہے یہ تو ٹیبل ٹیننس کا کوٹ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے ابھی اس کے اندر تو مجھے کوئی بھی کام کی چیز نہیں ملے گی لیکن ہاں اگر تو میں نے ان مجھے ریکٹس کو اٹھا لیا نا تو پھر اس کو میں کیا ہی کروں گا اگر اس سے تو کوئی بندہ بھی نہیں مرے گا کیونکہ اس کے آگے تو ربر لگیوی ہوتی ہے ہم لوگ کے کام کی چیز نہیں ہم لوگ کو یہاں سے باہر جانا ہے یہ مجھے روم کہاں پہ جاتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں ابھی مار کیوں رہا ہے مجھے یہ پولیس والا مجھے کیوں مار رہا ہے اور یہ میں کہاں پہ آگیا ہوں چکی ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مجھے ہیمر مل جائے لیکن ہیمر سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے ویپن ہے اور لیسٹر کدھر ایک کام کرتا ہوں پہلے لیسٹر کو کال کرتا ہوں اب تک تو لیسٹر کو آ دینا چاہیے تھا مگر ویٹ اوپر تین پولیس والے اور کھڑے ہوئے یہ تو ہی آگیا مجھے نہیں چھوڑیں گے تین پولیس والوں کو مارنا بہت مشکل ہے یہ یہاں پہ کھانا بناتے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں اب آپ لوگ ان کے کام دیکھو پھر اس نے کہاں تھا کھانا بنانے کے لیے اس کو جوب دی ہے اور یہ بھائی صاحب یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں مگر ویٹ یائے گائز یہاں پہ پینے کے لیے کافی کچھ ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پیسے تو میرے پاس ہے نہیں تو چپ چاپ یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں پکڑ لیتا ہوں کافی ہے اتنا کافی ہے یہاں پر اندر کیا چیزیں ہیں سوڈا بھی ہے ڈانٹس بھی ہیں اور کافی شاپ ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی کول رنگ بھی ہے لیکن یائے گائز ابھی ہم لوگ کو کول رنگ نہیں پینی ہے مجھے فٹا فٹ سے لیسٹر سے پوچھنا ہے کہ کہاں پہنچا ہے وہ ابھی لیسٹر کہاں پہ پہنچے ہو میں نے دو تین پولیس والوں کو ٹپکا دیا ہے ہاں میٹی پولیس والوں کو تو مت مارو لیسٹر تم جلدی سے آجاؤ ہم لوگ کو اس کے پلان بنانا ہے ہاں میٹی پلان بنا لیا بس آ رہا ہوں ٹیسٹر بول رہا کہ پلان بنا لیا ہے اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے ابھی یہاں پہ اوپر یہ تھوڑ سے پولیس والے کھڑے میں اس سے پہلے کہ یہ لوگ جا کے میری کمپلین کریں مجھے ان لوگ کو مارنا ہوگا گیا یاگائز لگتا ہے کہ یہ گیا اور کون ہے بس یہ ایک تھا کیا بلکہ نہیں ویٹ جاگائز نیچے یہاں پہ دو اور بھی ہیں ابھی مجھے جلدی سے ان دونوں کو مارنا ہوگا پہلے میں نے بہت زیادہ مار کھائی پولیس وار نے مجھے ڈنڈے سے مارا اور پھر میں کھانا کھا کے سو گیا پلیس وار نے مارا اور کھانا کھا کے سو گیا پتہ نہیں اس پریزن کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے لیکن ابھی یاگائز ٹائم آ چکا اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کا تو سب سے پہلے تو یاگائز مجھے یہاں پہ اندر جانا ہوگا اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں جن میں سے یہ بیچ والا ان لوگ کا ٹرینر ہے بلکہ ویٹ یاگائز ہیمر کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ یہ بڑے بڑے ڈمبلز جو پڑے ہیں ان کا ویٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ کسی کو اٹھا کے مارنا مشکل ہے ہم لوگ کی یہ والے سٹیک کافی ہے ابھی یہ کام کرتا ہے کہ فٹا فٹ سے سٹیک کو ریموف کرتا ہوں اور یہاں سے باہر نکلتا ہوں ساری کی ساری جگہیں تو یہاں گائز ہم لوگوں نے دیکھ لئی ہے جلدی سے جا کے مائیکل کو بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں آمیڈی کیا ہوا کوئی پلان بنا کیا ہاں مائیکل پلان بن گیا ہے لیکن کونسا پلان ہے مائیکل ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا آمیڈی ایزری نکل تو جائیں گے نا نہیں مائیکل نکلنا یہاں سے آسان نہیں ہے آمیڈی ہم لوگ کی جان تو بچ جائے گی نا جان بچے گی اس بات کی بھی کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے لیکن لیسٹر ہم لوگ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں آمیڈی کاؤ پہ پہ پہنچے ہیں پتہ نہیں مائیکل بول رہا تھا کہ دو ملنے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے آمیڈی پھر ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں آہ ویٹ کرنے کے علاوہ ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے بھی لیسٹر کا ویٹ کرتا ہوں پلان تو یار گائز میں آلیڈی بنا چکا ہوں میرے پاس تین آپشنز ہیں یہاں تو میں دوبارہ سے ٹنل بنا ہوں یا پھر میں کھڑکی توڑ کے باہر کی طرف جاؤں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آگر باہر کتنی آرمی ہے یہ سب پتہ لگانے کے لیے مجھے پرزن سے باہر جانا ہوگا جو کہ ابھی یہ لوگ مجھے جانے دیں گے نہیں کیونکہ باہر جانے کا ٹائم صبح کو اور شام کو ہوتا ہے اور ابھی تو یار گائز یہاں پہ گیارہ ہو رہے ہیں باہر جانے کا ٹائم تو ہو گیا ختم ابھی ہم لوگ دوبارہ باہر جائیں گے شام کو پانچ بجے لیکن پانچ بجے سے پہلے پہلے آگر مجھے باہر جانا ہوگا کیونکہ آگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ باہر کیا کیا چیزیں ہیں دس سات سے اس والے پریزن کے اندر کام کر رہا ہوں کبھی بھی کوئی بھی کسی سے ملنے نہیں آتا لیکن پتہ نہیں اس فرینکلین سے ملنے یہ لنگڑا کیوں آ جاتا ہے آہ بھائی فرینکلین کوئی لنگڑا ہے تم سے ملنے کے لیے ہاں ہاں لنگڑا نہیں ہے لیسٹر نام ہے اس کا ہاں ہاں جو بھی ہے لنگڑا تم سے ملنے ہے چلو باہر ہاں ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں فائنلی آگر ہم لوگ کو باہر نکلنے کا پلان مل گیا اے کیا بولا تم نے نہیں نہیں تم سے نہیں بات کر رہا اچھا ٹھیک ہے چلو کافی زیادہ بڑا پریزن ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ پولیس والے بھی ہیں مگر آگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سارا کا سارا گراؤنڈ یہاں پہ خالی ہے دور دور تک آپ لوگ کو کوئی بھی پریزنر دکھائی نہیں دے گا کیونکہ آگر یہ باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن مجھے جلدی سے لیسٹر سے ملنا ہوگا آوائی کدھر جا رہے ہو وہ میرا دوست آیا ہے لیسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ پتہ نہیں آگر لیسٹر نے کون سا پلان بنائے ہوگا مگر آج تو اندر بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں ویسے نوربنی تو یہاں پہ کوئی بھی پولیس والا ہوتا نہیں ہے لیکن آج یہاں پہ اندر بھی پولیس والا کھڑا ہوئے کدھر ہے یہ لیسٹر کہاں پہ گیا ارے یہاں پہ کھڑا ہوں ہاں لیسٹر کیسے ہو ہاں میٹی کیسے ہو کو چھوڑو بار بار پریزن کے اندر بند ہو جاتے ہو کتنے پلان بنا کر تمہیں باہر نکالوں لیکن لیسٹر اس دفعہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مائیکل کی وجہ سے میں پریزن کے اندر بند ہو چکا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے فکر مت کرو دیکھو میرے پاس باہر نکلنے کے تین پلان ہے ہاں تین پلان ہاں ہاں میٹی تین پلان لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں کونسا پلان پسند ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو جیل سے بھاگنا آسان تو ہاں میٹی ہے نہیں اور پلان بھی آسان ہے نہیں تو تم ایسا کرو کہ پریزن کے اندر ہی سڑتے رہو اچھا اچھا ٹھیک ہے جو بھی تمہیں اچھا لگے وہ بتا دو ٹھیک ہے تو ہاں میٹی میری بات کان کھول کے سنو ہاں ہاں سن رہا ہوں بولو تو سہی ارے پہلے کان تو کھولو بے آن لیسٹر کیا کر رہے ہو کھولے میں کان میرے اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے دیکھو ہاں میٹی بات ایسی ہے کہ تمہیں سب سے پہلے ایک ویپن چاہیے ہوگا ہاں ویپن اب میں کیسے دیکھ رہا ہوں یہ تو تمہیں خود ہی کر رہا ہوگا کسی پولیس والے کو مار کے اس کا ویپن لے لو اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد سارے کے سارے پولیس والوں کو مار کے باہر نکل جاؤ ہاں ہاں کیسا لگا میرا پلین یہ کیا بول رہے ہیں لیسٹر مزاق کا ٹائم نہیں ہے مجھے آج پانچ بہر سے پہلے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے اچھا اچھا مزاق کر رہا ہوں دیکھو تمہیں چاہیے ہوگا ایک ویپن اس کے بعد اس ویپن کو لے کے تم پولیس والا کوسٹیوم پہنو گے پولیس والا کوسٹیوم میرے پاس کدھر سے آیا دیکھو یہ تو تمہیں ڈھونڈنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں بندوں بس کر لوں گا تمہیں ساتھ مائیکل بھی ہے نا ہاں میرے ساتھ مائیکل بھی ہے بس ٹھیک ہے مائیکل اور تم دونوں نے مل کے یہاں سے نکلنا ہے ابھی جب تم یہاں سے باہر جاؤ گے تو تم نے سیدھا اپنی جیل کے اندر نہیں جانا تم نے آس پاس سارے کے سارے ٹاورز کو دیکھنا ہے اور تمہیں ایک پولیس کی گاڑے چاہیے ہوگی اس والی گاڑی کو لے کے تم جاؤ گے ٹاور کے پاس اچھا ٹھیک ہے پھر ٹاور کے نیچے میں اپنی کھڑی کروں گا بوم پروف گاڑی جس کے اندر تم لوگ بیٹھ کے نکل جاؤ گے ہاں بس ٹاور تک جانا ہے میں نے ہاں تم نے ٹاور تک جانا ہے لیکن ٹاور کے پاس جانے کے لیے بہت زیادہ پولیس والوں کو مارنا پڑے گا اور پولیس کی گاڑی بھی چورانی ہوگی اور صرف یہی نہیں پولیس کا یونیفارم بھی چاہیے ہوگا پریزن اسکیپ کے لیے پولیس کا یونیفارم پولیس کی گاڑی پولیس کے ویپن اچھا ٹھیک ہے میں کوئی بندو بس کرتا ہوں لیکن وہ کوئی ہیلیکاپٹر وغیرہ والا پلان نہیں ہے کیا نہیں ہاں میٹی اس دفعہ ہیلیکاپٹر نہیں ہے اس دفعہ جو بھی کروگے تم کروگے اچھا ٹھیک ہے میں جا کے ٹاور کو دیکھتا ہوں ابھی پتہ نہیں ٹاور کونسا ہوگا ارے واپس تو آؤ ہاں ابھی کیا ہوا ہاں میٹی میرے پاس دو پلان اور بھی ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کام کریں گے یا پھر نہیں ایک کام کرو کہ لیسٹر ان دو پلان کو اپنے پاس بچا کے رکھو تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ہر دوسرے دن بعد جیل کے اندر آ جاتا ہوں تو ہم لوگ تمہارے باقی کے دو پلان کو بعد میں یوز کریں گے تب تک تم ان پلان کے اوپر کام کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فکر ہی مت کرو لیسٹر کے ہوتے ہوئے جیل سے بھاگنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہاں لیکن جس دن تم جیل کے اندر بند ہوگے نا پھر تمہیں باہر نکالنا بہت مشکل ہوگا ارے میں تو نکل جاؤں گا ٹھیک ہے لیسٹر تم ٹاور کے پاس گاڑی کھڑی کر دینا ہاں میٹی یہ کام ہوگا رات کو ٹھیک رات کو بارہ بجے ٹاور کے نیجے تمہیں ملے گی گاڑی اس گاڑی میں بیٹھ کے تم لوگ نکل جانا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئے مگر گاڑی تو خطر نا کے نا ہاں میٹی بوم پروف گاڑی ہے نہ گولی اثر کرے گی نہ بوم نہ گرنیڈ نہ راکٹ لانچر ہاں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ نکل جائیں گے لیکن یاد رہے پولیس کا یونیفارم اس کے بعد پولیس کا ویپن اس کے بعد پولیس کی گاڑی ہاں ٹھیک ہے میں بندوں بس کر لوں گا ٹھیک ہے پھر جیل سے باہر نکل کے پارٹی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آئی ہوپ کیا گیا ہم لوگ جیل سے باہر نکل جائیں گے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں تب تک یہاں پر لسٹا کا بتایا وہاں ٹاور دیکھتا ہوں ایک ٹاور تو یہ آگا ہے سامنے کی طرف ہے مگر ٹاور تک جانے کے لئے مجھے انوائی سیڈیوں کو یوز کرنا ہے آئی ہوپ کیا گیا 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 اگر تو کسی پولیس وال نے مجھے روک لیا نا تو سیدھی سیدھی مجھے گولی ٹھوک دے گا مگر راستہ تو یہی ہے اور یار گائز فائنلی میں ٹاور پہ تو آ چکا ہوں مگر یہاں سے بھاگنے کا راستہ تو مجھے دکھائنے دے رہا ہے ایک کام کو تک اپنے موبائل فون کا کیمرہ نکالتا ہوں اور ابھی مجھے یہاں سے ٹاور کو دیکھنا ہوں پہلا ٹاور تو یار گائز یہ رہا اگر میں یہاں تک پہنچ گیا تو پھر یار گائز میں یہاں سے بھی نکل سکتا ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں لیسٹر نے ٹاور کون سا بولا ہوگا ایک ٹاور تو یار گائز یہاں پر بھی ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی پولیس والا نہیں ہے لیکن ٹاور تک جانا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہا کہ یہاں پہ فینسیس لگی ہوئی ہے لیکن خیئر ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں دو ٹاور تو ہم لوگ کو دکھائی دے گئے ہیں یہ ہے تیسرا ٹاور اور یہ نکلتا ہے جنگل والی سائٹ پر یہ ٹاور ہم لوگ کے کام آ جائے گا ہم لوگ تب تک یہاں پہ اور بھی دیکھتے ہیں تو یار گائز یہاں پر ایک پولیس والا کھڑا ہے ابھی تک تو مجھے سیف اور سیف یہ ایک پولیس والا دکھائے نیچے دو پریزنر ہیں ایک ٹاور یہاں پر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی بھی نہیں ہے موقع اچھا ہے بھاگنے کا ہم لوگ یہاں سے بہار جا سکتے ہیں لیکن ویٹ آگا ہے سامنے پولیس والا کھڑا ہے اگر تو اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں آپ لوگ کیا بہتے ہیں اس کو مار کے اس کا یونیفارم لے لوں کیا کیونکہ لیسٹر نے ہم لوگ کو بولا کہ ہم لوگ کو یونیفارم بھی چاہیے لیکن اگر تو میں نے اس کو یہاں پر مارا نا تو سہرے کے سارے پولیس والے مجھے مار دیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چپ یہاں سے نیچے چلتا ہوں پولیس کا یونیفارم تو ہم لوگ کو لانڈری ایریا سے مل جائے گا لیکن لیسٹر نے مجھے بولا کہ پولیس کی گاڑی بھی چاہیے ہم لوگ کو ابھی پولیس کی گاڑی مجھے ڈھونڈنی ہوگی یہاں پہ اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو گیا گائز تین تین پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ زیادہ سیکیورٹی ہے مگر ویٹ میں یہاں سے باہر جا سکتا ہوں کیا اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی اے یار گائز میں تو باہر نکل گیا مگر نہیں یار گائز سامنے دو دو فینسز ہیں اور پیچھے بڑا سا ٹاور بھی ہے مجھے ان دونوں کے دونوں فینسز کو کروچ کر کے باہر کی طرف جانا ہے لیکن یہ والی فینسز تو کافی زیادہ بڑی ہیں جمپ کر کے بھی میں نہیں جا سکتا ہوں اور اگر تو میں یہاں پہ زیادہ دیر کھڑا ہوا نا تو پھر یہ پولیس والے مجھے ٹھوک دیں گے بے نہیں نہیں پولیس والے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پولیس والے یار گائز یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہ موقع میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا لیشٹر نے بہت ہے کہ ہم لوگوں کو پولیس والی گاڑی چاہیے اور پولیس والی گاڑی آئے گا جہاں پہ پیٹرول لنگ کر رہی ہے مجھے یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی لیکن میں پولیس والوں کو مار تو نہیں سکتا ہوں مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ والی گاڑی کہاں پہ پارک ہوتی ہے آئی ہوپ کہ یہ پولیس والے مجھے دیکھیں گے نہیں مشن کافی زیادہ رسکی ہے آپ لوگ یہ جلدی سے ویڈے کو لائک کرو چینہ کو سبسکرائب کرو گاڑی ٹھک گئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یوٹن مار رہا ہے یہی موقع ہے اس والی گاڑی کو چھوڑانے کا اور اس والی گاڑی کے اندر ایک ہی پولیس والا ہے مگر ٹھوک دیا لیکن میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پولیس والا کیسی نشے میں کیونکہ اس نے مجھے گاڑی ماری اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا ابھی بس کی ایک دفعہ روک جائے اس کے بعد مجھے یہاں سے یونیفارم بھی مل جائے گا اور ویٹ یار گائز یہ تو باہر جا رہا ہے یہی موقع ہے باہر نکلنے کا اگر تمہیں اس گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا نا تو پھر یہ گاڑی مجھے باہر لے جائے گی مگر اس کی سپیڈ بہت تیز ہے مجھے جلدی سے اس والی گاڑی کو روکنا ہوگا اپے رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا تو پھر تو میں مین گیٹ سے بھی باہر جا سکتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے اس پلیس والے کو بہوش کرنا ہوگا بلکہ بہوش نہیں آیا گا مجھے اس کو مارنا ہوگا کہاں گیا میرا ڈنڈا تو میرے پاس آ چکا ہے ابھی چھپ کے اس کے پیچھے جاؤں گا آئی ہوپ کے آئے گائز یہ مر جائے گا اور گیا لگتا ہے کہ گیا ہم لوگ کو پسٹل بھی مل گئی لیکن اس کے اندر گولیاں صرف بار رہا ہیں اور ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ فٹر فر سے اس کی ڈیٹ بوڈی کو یہاں سے گائب کرتا ہوں یہ واہ جگہ ٹھیک رہے گی آئی ہوپ کے آئے گائز یہاں پہ اس کو کوئی بھی دیکھے کا نہیں گاڑی تو آئے گائز ہم لوگ کو مل گئے گاڑی کا بندوبست ہو گیا اور اس والی گاڑی کو لے کے آئے گائز میں سیدھے یہاں سے باہر جا سکتا ہوں کیونکہ یہ پلیس والی گاڑی ہے اور یہ والے دروازے آٹومیٹک ہیں جیسے یہ دروازے پلیس والی گاڑی کو دیکھتے ہیں یہ آٹومیٹک لیے کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے مین دروازے سے باہر جا سکتے ہیں پلینٹوی آئے گائز اوپی ہے مگر لیسٹر نے مجھے بہت ہے کہ ٹاور کے پاس جانا ہے ابھی لیسٹر کا پلان یوز کریں یا پھر یہ والا پلان یوز کریں مجھے تو لگتا ہے کہ آئے گائز یہ گاڑی والا پلان ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو گاڑی تو ہم لوگ کو مل گئی ہے ابھی صرف اور صرف ہم لوگوں نے مین گیٹ سے باہر جانا ہے مگر نہیں مین گیٹ سے باہر جانا ہے گائز تھوڑا سا رسکی ہو جائے گا کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ مائیکل کو جا کے بتاتا ہوں آئی ہوپ کی آئے گائز یہ گاڑی یہی پہ کھڑی ہوگی مجھے فٹا فٹ سے بھاگنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے شارٹکٹ مارتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی پریزن آئے گائز allowed نہیں ہے مگر میں چھپکے سے یہاں پر آ گیا آئی ہوپ کی مجھے کوئی دیکھے گا نہیں اگر تو مجھے کسی نے دیکھ لیا نا تو فیر آئے گائز میں بچوں گا نہیں ابھی تک تو مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے مجھے جلدی سے یہاں سے اوپر جانا ہے اس سے پہلے کہ مجھے کوئی دیکھے مجھے بھاگنا ہوگا سامنے دو پولیس والے اور کھڑے ہوئے ہیں اب کیا کرو اپنے پریزن کے اندر واپس کسے جاؤں گا بیلڈنگی چھت کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آئے گائز دو پولیس والے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اگر تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو آئے گائز یہ لوگ گاڑی کو بھی ڈھونڈ لیں گے اور اگر ان لوگ کو گاڑی مل گئی تو ہم لوگ کا اسکیپ لین سارا کا سارا چوپٹ ہو کے رہ جائے گا کوئی اور راستہ ہوگا باہر جانے گا ڈھونڈ لیں گے یا گائز ہم لوگ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ وضع راستہ ٹھیک ہے ٹاور کے اوپر لکی لیے بھی کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے یہ وضع جگہ بلکل ٹھیک ہے اوپر سیزی ٹی وی کیمنا لگا ہوئے ہیں تو میں یہاں سے نکل لیتا ہوں آئے ہوپ کے آئے گائز مجھے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہوگا فائنلی یا گائز ہم لوگ بچ گئے اب بھی ہم لوگوں نے صرف اور صرف رات ہونے کا ویٹ کرنا ہے مائیکل سن کے بہت زیادہ خوش ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے جیل کرنے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے یونیفرم چھوڑا ہے اور پولیس کا یونیفرم یہ رہا ہاں یا گائز یہ پیچھے پولیس کا یونیفرم ہے پڑا فر سے اس کو اٹھا آتا ہوں پولیس کی کیپ بھی یہاں پہ پڑی ہے پولیس کے یوتے بھی پڑے ہوئے اور یہ پولیس کا یونیفرم بھی ہے یہاں پہ جلدی سے جا کے یہ والے یونیفرم مائیکل کو دیتا ہوں مگر ویٹ اب بے تم باہر نکل گئے کیا بہت مشکل ہے باہر نکل ہوں میں تمہاری قسمت اچھی ہے لیکن تم یہاں پہ پولیس والے یونیفرم کی بات کیوں کر رہے ہو مجھے بھی تمہارے ساتھ بھاگنا ہے دیکھو اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں یہاں پہ آئے ہوں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں سب کو بتاؤں گا کہ تم یہاں پہ آئے تھے سب کو بتایا کہ میں یہاں پہ آئے تھا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں فائنلی یار گائز یہ تو کیا ابھی مجھے یہاں سے بھاہ جانا ہے مائیکل سنکے بہت خوش ہونے والے ہیں کہاں پہ گئے تھے ہاں میں لیسٹر سے ملنے کے لئے کیا تھا لیسٹر سے ملنے گئے تھے دو گھنٹے لگا کر آئے ہو کیا سوچ رہے ہو بھاگنے کا پلان بنا رہے ہو ابھی پاگل واگل ہو گئے ہو کیا بھاگنے کا پلان نہیں بنا رہا ہوں تمہیں ہم لوگ کو دوسری جیل کے اندر رکھنا ہوگا یہاں سے تو تم مجھے لگتا ہے کہ بھاگ جاؤ گے ابھی نہیں بھاگوں گا میں پاگل واگل ہو گئے ہو کیا تو پھر دو گھنٹے کیوں لگا دیا واپس آنے میں وہ میں ٹوائلٹ چلا گیا تھا اچھا ٹوائلٹ میں دو گھنٹے لگتے ہیں کیا جیبیں چیک کر آؤ اپنی میری جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے بولا جیبیں چیک کر آؤ اچھا ٹھیک ہے یہاں پر آگے تم میری جیبیں چیک کر سکتے ہو ابھی بتاؤ تمہیں میری جیب سے کچھ ملا یا پھر نہیں ارے مو توڑ دیا میرا تم نے گیا یار گائش یہ بھی مر گیا آج ہوپکہ کس نے دیکھا نہیں ہوگا کدھر ہے مائیکل کدھر ہے ارے آبیٹی واپس آگے کیا لیکن آمیٹی لیسٹر نے کیا بولا بے مائیکل وہی تو بتا رہا ہوں دیکھو میری بات سنو سارا کے سارا پلان میں تمہیں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تم لانڈری ایرے کے اندر جا کے پولیس کا یونیفرم پہنوگے اس کے بعد تم اس وائی جیل کے اندر آوگے اور مجھے ہتھ کھڑی پہنا کے تم جیل سے باہر نکالوگے اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے پولیس والی گاڑی کے اندر لیکن پولیس والی گاڑی ہم لوگ کو کہاں پہ ملے گی میں نے کر رکھا ہے مائیکل پولیس والی گاڑی کا بندوں بس بھی میں نے کر رکھا ہے تم بس مجھے پولیس والی گاڑی کے اندر بٹھاؤ گے اور اس کے بعد ہم لوگ پریزنر کے مین گیٹ سے باہر نکل جائیں گے آمیٹی لیکن پریزنر کے مین گیٹ سے باہر نکلنا تو ایمپوسیبل ہے وہاں پہ تو سب کی آئی ڈی چیک ہوتی ہے اور کوئی بھی پریزنر جیل سے باہر ایسے نہیں جا سکتا ہاں یہی بات میں نے تم سے پوچھنی تھی آمیٹی اس کا مطلب کہ آج ہم لوگ جیل کے اندر ہی مریں گے بے نہیں مائیکل آج تو ہم لوگ جیل سے باہر نکلنے والے ہیں لیکن دیکھو میرا پلان تو سنو ہم لوگ کے پاس باہر نکلے کے دو پلان ہیں پہلا پلان یہ کہ ہم لوگ مین گیٹ سے باہر نکلیں گے اور دوسرا پلان یہ کہ ہم لوگ بیک سائیڈ سے باہر نکلیں گے آمیٹی بیک سائیڈ والا پلان زیادہ اچھا ہے ہاں مائیکل مجھے بھی یہ لگتا ہے تو میں جاؤں کیا نہیں مائیکل ابھی نہیں رات کے بارہ بجے ہم لوگ نکلیں گے ٹھیک ہے آمیٹی پھر رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں لیکن یہ ساتھ تم نے پولیس والے کو مار دیا کیا ہاں مائیکل لگتا ہے کہ وہ مار گیا اس کو میرے اوپر شاک ہو گیا تھا وہ مجھے بولا تھا کہ اپنی جے بھی چیک کر رہا ہو اگر تو وہ میری چیکنگ کرتا تو اس کو پسٹل مل جاتی آمیٹی پسٹل ہے کہ تمہارے پاس ہاں میرے پاس پسٹل بھی ہے مائیکل لیکن گولیاں صرف بار رہا ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فگر مت کرو آمیٹی بارہ گولیاں بھی کافی ہیں مائیکل ابھی بس تو میرا یہاں پر ویٹ کرو بارہ بجنے کا ویٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے مگر یا گائز اس نوبری کو کیا کروں اس کو مجھے چھپانا ہوگا بیٹ کے نیچے میں نے اس کو چھپا دیا ہے آئی ہوپ کی آئے گائز یہ کسی کو دکھے گا نہیں لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی باہر ہے خیر کوئی بات نہیں میں یہاں پر بیٹ جاؤں گا مگر وہ پیچھے آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا کہ آئے گائز تھوڑا سا خون بھی لگا ہوئے اگر تو پلیس فالے میری جیل کی چیکنگ کرنے کے لیے آگے نا تو ان لوگ کو یہ خون بھی دکھائی دے دے گا اور بیٹ کے نیچے پلیس فالے بھی دکھائی دے دے گا اس کے بعد میرا بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا پلیس فالے سیدھا مجھے سر پر گولی ٹھوک دیں گے رات کے بارہ بجنے کا ویٹ کرنا ہے ابھی تو صرف اور صرف شام کے چار بجے ہیں جب تک رات ہوتی ہے آپ لوگ یہاں گائز ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیٹ نوٹیفیکشن کو بھی آلوے پیس کر دینا میں آپ لوگ سے رات کو بارہ بجے ملتا ہوں تو آئے گائز فائنلی یہاں پہ رات ہو چکی ہے اور رات کے بارہ بجے میں صرف اور صرف دس منٹ باقی ہیں میں آپ لوگ کو ٹائم دکھاتا ہوں صرف اور صرف دس منٹ ہم لوگ کے پاس ہیں ابھی پتہ نہیں مائیکل یونیفورم لے کر آیا ہے یا پھر نہیں آ گیا آئے گائز مائیکل یونیفورم لے کر آ گیا ہے آبیٹی کیسا لگ رہا ہوں بڑیاں لگ رہے ہو مائیکل گن کہاں سے لے کر رہا ہے آمیٹی یونیفورم کے ساتھ بیٹ لگی ہوئی تھی اور اس والی بیٹ کے اندر گن بھی تھی مائیکل پلان یاد ہے نا تمہیں آبیٹی مجھے سب کچھ یاد ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ گاڑی کدھر ہے مائیکل وہ میں تمہیں باہر نکل کے بتاؤں گا لیکن یہ وارا یونیفورم تمہیں پینا کدھر ہے آمیٹی یہ وارا یونیفورم میں نے اس وائے جیل کے اندر آکے پینا ہے تو نوپڑے ہم لوگ یہاں سے باہر کیسے جائیں گے ارے یہ تو میں نے سوچا نہیں جلدی سے اپنے یونیفورم کو چینج کرو اس کے بعد جیل سے باہر جاؤ پھر دوبارہ جیل کے اندر آؤ اور مجھے لے کے جیل سے دوبارہ باہر جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی سمجھ گیا ہوں جلدی کرو مائیکل ٹائم کام ہے ہم لوگ کے پاس لیکی لیے آئے گا ہے ابھی تک یہاں بھی پولیس وارا چیکنگ کرنے نہیں آیا آمیٹی نے بہت آگے باہر سے اندر آؤ لیکن یہاں پر تو کوئی پولیس وارا ہے ہی نہیں اس سے اچھا موقع ہم لوگ کو دوبارہ ملے گا نہیں آمیٹی سارے کے ساتھ جیل والوں میری بات سنو باہر کوئی بھی پولیس وارا کھڑا ہوا نہیں ہے ابھی مائیکل کیا کر رہے ہو آمیٹی سب کو بتایا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ چپ چاپ اوپر آؤ اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں مجھے لگا تھا کہ سب لوگ بھاگ جائیں گے مائیکل تم کتنی بڑی گلتی کرنے والے تھے آمیٹی وہ کیا ہے کہ نیچے پولیس وارا تھا ہی نہیں اور مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں میں جیل کے انہا آ گیا مائیکل پیزر ہیں کہنے کوئی پولیس وارا نہیں ہے مگر بہار کافی زیادہ پولیس وارے ہیں ابھی جلدی سے مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو آمیٹی کیا اٹھا کے لے کے چلو ابھی نہیں نہیں اٹھا کے نہیں لے کے چلو بس تم نے ایکٹنگ بہت زیادہ اوپی کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم فکر ہی مت کرو آہ بھائی کالے جیل کے کہہ دی چل میرے ساتھ بہار مائیکل ابھی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے بہار جا کے کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے آمیٹی فکر ہی مت کرو میں تو بس ویسے ہی مزاق کر رہا تھا وہ کہا ہے نا کہ پولیس والے یونیفورم پہن کے مجھے پولیس والے کی فیل آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے مائیکل ابھی ہم لوگ کو بہار نکلنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی چلو میرے ساتھ اور یہ کیا کھون لگا کے رکھا یہاں پر زندگی سے پیار نہیں ہے کیا مائیکل سے تو یا گائز بس آپ لوگیں ایکٹنگ کروالو آمیٹی یہی ہے وہ گاڑی ہاں مائیکل یہی وہ گاڑی ہے ابھی دیکھو سامنے مین گیٹ ہے تم کیا بولتے ہو ہم کہاں سے جائیں آمیٹی میں بتا رہا ہوں کہ پولیس والے بہت زیادہ ہیں ہم لوگ کو بیک سیٹ سے نکلنا ہوگا لیکن مائیکل ہم لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے کیا ارے نہیں نہیں آمیٹی یہاں پر دیکھو ایک گیٹ نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ سامنے والا گیٹ ہے اس کے بعد سامنے دو گیٹ اور بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے نہیں کہ یہ والا گیٹ کھولے گا مائیکل مجھے لگتا ہے کہ یہ کھول جائے گا ارے نئے نئے آمیٹی یہ والا گیٹ نہیں کھولے گا کھل جائے گا مایکل میں تو بہت ہوں کہ ہم لوگ یہی سے بھاگتے ہیں آمیٹی دیکھ لو تمہاری مرضی ہے مایکل مجھے لگتا ہے کہ یہ والا گیٹ کھولے گا ہم لوگ کو یہی سے بھاگنا ہوگا ٹھیک ہے آمیٹی جیسا تم بولتے ہوئے ویسا کر لیں گے لیکن شاید تمہیں نظر نہیں آرہا کہ یہاں پر ایک کیمرہ بھی ہے اور اندر پولیس والے بھی کھڑے ہوئے فکر مت کرو مایکل یہی راستہ ہے نکلنے کا اگر ہم لوگ یہاں سے بھاہر جائیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہم لوگ بیک سیڈ سے بھاگے نا تو سب پولیس والا کو شک ہو جائے گا کہ ہم لوگ بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے آمیٹی جیسا تم بولتے ہو ویسا کر لیں گے ٹھیک ہے مایکل گود لک آمیٹی ہم لوگ بچ تو جائیں گے نا بچیں گے بچیں گے مایکل صرف ہم لوگوں نے یہ تین گیٹ کلوس کر کے باہر نکلنا ہے آبے کالے بیٹ گاڑی کے اندر ہے ہاں ٹھیک ہے ایکٹنگ شروع کر دو آبے تجھے میں نے بولا کہ بیٹ گاڑی میں جی یہ سر بیٹھ رہا ہوں مایکل بھی آیا گایس کچھ زیادی اوپی ایکٹنگ کرتا ہے مایکل ایک سکے رکو میری بات سنو آمیٹی ابھی کیا ہوا مایکل صرف گاڑی کی ڈگی کھولنا کیوں ڈگی میں چھپکے جاؤ گا کیا نینی ڈگی میں چھپوں گا نہیں میں نے اپنے کپڑے چینج کرنے آمیٹی لیکن پولیس کی گاڑی کے اندر ہے کپڑے پتا نہیں ہوں گا یا پھر نہیں ہوں گے مایکل ہنڈر پرسنٹ ہوں گے تم ڈگی کھولو تو سہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی یہ لوگ کھول دی مایکل کپڑے مل گئے آمیٹی جلدی سے کپڑے پہل لوں ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس ہاں ٹھیک ہے مایکل بس ایک سکنڈ رک جاؤ آمیٹی تم ریڈی ہو نا ہاں مایکل میں ریڈی ہوں مگر ایک سکنڈ رکو ابھی کیا ہوا مایکل مجھے لگتا ہے کہ ان کپڑوں پہ مجھے پیچان لیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ پریزنر والے کپڑے پہل لیتا ہوں اگر تم سے کوئی پریز والا پوچھے کہ اس پریزنر کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہو تو تم اس کو بولنا کہ کمیشنر کا آرڈر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی فکاری مل کرو ابھی ایک سگن رکو میں اپنے کپڑے چینج کرتا ہوں آمیٹی یہ والا پلان بہت بڑی ہے جلدی سے گاڑی میں بیٹا ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے مایکل ابھی نکلتے ہیں ہم لوگ گاڑی کو دھیرے دھیرے لے کے جانا آمیٹی لیکن گیٹ کھل تو جائیں گے نا ہاں مجھے لگتے کہ گیٹ کھل جائیں گے ٹھیک ہے آمیٹی تم باہر نکلنے کے جو ریڈی ہو ہاں میں تو ریڈی ہوں مایکل جلدی سے گاڑی کو نکالو آمیٹی پہلا گیٹ تو کھل گیا کھلیں گے کھلیں گے مایکل سارے کے سارے گیٹ کھلیں گے فانیل جانا ہے کہ ہم لوگ پریزنر سے باہر نکلنے والے ہیں لیکن وہ کہہ نا کہ آمیٹی یہ والا گیٹ کھل نہیں رہا ہے اب یہ کیوں نہیں کھل رہا سیکیورٹی گارڈ کو لائٹیں مارو آمیٹی لائٹیں تو مار رہا ہوں مگر ابھی تک کوئی آ نہیں رہا ہے اور وہ کہہ نا کہ پیچھے والا گیٹ بھی بند ہو گیا مایکل یہ والا گیٹ کیوں نہیں کھل رہا ہے دیکھو اب یہ بات تو مجھے نہیں پتا پولیس والی گارڈی کا سیرن آن کرو آمیٹی سیرن تو میں نے آن کر دیا ہے لیکن بتانے کیوں یہ والا گیٹ کھل نہیں رہا ہے اب کیا کریں گے ہم لوگ آمیٹی یہ تو تم ہی بتاؤ گے سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا مائیکل ہم لوگ کو نکلنا ہوگا یہاں سے لیکن آمیٹی کیسے نکلیں گے گیٹ بند ہے لگتا ہے کہ ان لوگ کو پتا چل گیا مائیکل جلدی سے پیچھے والی سائٹ پہ جاؤ آمیٹی یہ والا گیٹ تو کھل گیا ہے نکلو مائیکل ابھی جلدی سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا لیکن آمیٹی کونسے ٹاول کے پاس جانا ہے ہم لوگوں نے لیسٹر والا پلان جائے گا مائیکل جس ٹاول کے پاس بھی تمہیں گاڑی دیکھے نا اس والی ٹاول کے پاس جانا ہے ہم لوگوں نے لیکن آمیٹی یہ والا گیٹ کھلا ہوئے نکلو نکلو جلدی سے یہاں سے باہر نکلو گاڑی لیکن آمیٹی اب کھاں پہ جائیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے بس یہاں سے سیدھا آگے جانے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو باہر نکلے گا آمیٹی یہاں پہ صرف ایک فنس کو ہم لوگوں نے کروس کرنا ہے کروس تو کرنا ہے مگر کریں گے کس طرح لیسٹر والی گاڑی پتہ نہیں کدھر ہے لیسٹر نے بہت ہے کہ وہ ٹاول کے سامنے اپنی گاڑی کو کھڑا کرے گا لیکن مجھے تو یہاں گایز کوئی بھی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ویٹ یہی کے چیزے آمیٹی وہ کہنے ہے کہ راستہ یہاں پہ بند ہے تو ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا مریں گے مائکل لگتا ہے کہ آج ہم لوگ مریں گے کافی زیادہ پولیس والے آگایز یہاں پر آ چکے ہیں اور فض گئے ہمیٹی ابھی کیا کریں گے مائکل نکالو یہاں سے گاڑی کو ایک تو لیسٹر نے پتہ نہیں آگا ہے کہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ آگا ہے ابھی ہم لوگ کا باہر نکنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے لیکن آمیٹی میرے پاس تو پولیس کی گاڑی اور پولیس کا یونیفارم بھی ہے لیکن پتہ نہیں کہ پولیس والے میری رسپیکٹ نہیں کر رہے کریں گے بھی نہیں مائکل پولیس والوں کو پتہ چل گیا ہے اور تمہارے موہ پہ اتنی زیادہ گولیاں لگی ہیں کیا لیکن آمیٹی گولیاں نہیں ہے بس کانس لگیا لیکن لیسٹر نے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو دھوکہ دے دیا مائکل یہاں پر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے آمیٹی تم سچ بہ رہے گاڑی تو مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے دکھتا ہے کہ ہم لوگ پریزن کے اندر ہی مرنے والے کوئی بھی گاڑی نہیں ہے کسی بھی ٹاور کے باہر گاڑی نہیں ہے لیکن آمیٹی اب آگیا کیا پلان ہے مائکل بس یہاں پر ایک فینس کو ہم لوگوں نے کروس کرنا ہے مگر ویٹ رہے گاڑی سامنے گاڑی دکھائی دے رہی ہے آمیٹی گاڑی تو بڑی ہے نکلو مائکل جلدی سے ہم لوگ کو اس پر ٹاور کے اندر جانا ہے آئی ہوپ کہ اس کا دروازہ کھنا ہوا ہوگا آمیٹی دروازہ کھنا ہوا جلدی سے اندر آ جاؤ مجھے بھی فٹا فٹ سے نکلنا ہوگا اور ابھی تک تو یہاں گاڑی اس کوئی بھی نہیں ہے مائکل تم کی طرح ہو آمیٹی میں اوپر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں یہاں تو یہاں گاڑی آج ہم لوگ بچیں گے یہاں تو مریں گے لیکن لیسٹر کی گاڑی ہم لوگ کو مل گئی ہے ایک دفعہ اگر ہم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ گئے نا تو پھر ہم لوگ کو زیادہ دیکھت نہیں ہوگی آمیٹی نیچے کودنے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے آبے مائکل جلدی کرو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس لیکن آمیٹی یہاں پہ تو پولیس کچھ زیادہ ہی ہے فکر مت کرو مائکل ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس فٹا فٹ سے ہم لوگ کو یہاں سے نیچے جمپ لگانی ہوگی اور یہاں گاڑی اس کو زیادہ ہی چوٹ لگ گئی لیکن ابھی ہم لوگ کو یہاں سے باہر نکلنا ہے لیسٹر کی گاڑی تو یہاں گاڑی اس کو زیادہ ہی ہو بھی ہے اور چلنے میں بھی تیز ہے آمیٹی وہ تو ٹھیک ہے مگر دیرے دیرے صبح ہونے والی ہے مائکل جب تک ہم لوگ اس والی گاڑی کے اندر رہنا ہم لوگ بلکت سیف ہیں لیسٹر نے بولا کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کو نائی گولیاں اثر کریں گی اور نائی اس کو بومب اثر کریں گے آمیٹی دیکھنے میں تو مجھے بھی بہت زیادہ خطناک لگ رہی ہے آنا مائکل یہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن پولیس والی بھی کچھ زیادہ خطناک ہے ہم لوگ کو جلدی سے کسی جگہ پر چھٹنا ہوگا ہم لوگ کے پیچھے فور سٹار پولیس لگی ہوئی ہے اور نتینی زیادہ پولیس سے جان چھوڑانا تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر آگر ہم لوگ نکل جائیں گے ہیلیکوپٹر والے کے آپ لوگ کام دیکھ رہے ہو خود زیادہ ہی نوبڑا ہے اگر تو ہم لوگ کو ہیلیکوپٹر پر مل گیا تو پھر بھی آگر ہم لوگ بچ سکتے ہیں لیکن فیلال کے لیے آگر یہ والی گاڑی بھی کافی ہے اس کی سپیڈ تو بہت تیز ہے ایک کام کرتو کہ یہاں سے سیدھا سامنے کی طرف جاتا ہوں ہم لوگ بچیں گے بچیں گے بچیں گے مائیکل ہم لوگ ابھی بچیں گے تم بلکل بھی فکر مت کرو ہیلیکوپٹر والا کچھ زیادہ ہی نیچے فلائے کر رہا ہے کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو ہیلیکوپٹر مل گیا تو پھر بھی آگا ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں لیکن ہیلیکوپٹر لینا ابھی آگا ہے کافی زیادہ مشکل ہے گاڑیاں تو آپ لوگ کو پتہ کہا کہ یہاں پہ نہیں آپ آرہی ہیں ابھی یہاں پر صرف اور صرف ہیلیکوپٹر ہیں ہم لوگ کو اپنے آپ کو ہیلیکوپٹر سے بچانا ہوگا لیکن ہیلیکوپٹر سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچیں گے کس طرح سامنے بھی پولیس کی گاڑی ہیں اور یہاں سے بھی پولیس کی گاڑی ہیں آرہی ہیں لیسٹر کی یہ والی گاڑی یہاں سے اوپر جائے گی یا پھر نہیں آمیٹی جائے گی جائے گی لیسٹر کی گاڑی بہت زیادہ خطنہ گئے ماننا پڑے گا مائیکل گاڑی تو آپ ہی زیادہ خطنہ گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ بچ جائیں گے آمیٹی گاڑی بچے گی تو ہم لوگ بچیں گے مائیکل گاڑی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا لیسٹر نے گاڑی بہت زیادہ اوپی دی ہم لوگ کو لیکن اگر گاڑی کی جگہ موٹرو بائک ہوتی نا تو پھر ہم لوگ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا لیکن وہ کیا ہے کہ آمیٹی ابھی ہم لوگ کے پاس گاڑی ہے تو جو بھی کرنا ہے اس والی گاڑی سے کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہم لوگ کو بچا پاؤ گے مائیکل تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسی روڈ میں گاڑی بھگا رہا ہوں یہاں پہ میں نے ایک خوفیہ سرنگ دیکھے رکھی ہے آمیٹی کیا بات کر رہے ہو ہاں نا مائیکل یہاں پہ ایک سرنگ ہے جو کہ بلکل میرے سامنے ہے ابھی مائیکل فٹا فٹ سے گاڑی سے ہوتھ رو آئی ہوگی آئے گائز یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ گئے ہاں ویسے آئے گائز ہم لوگ بچ گئے یہ ویسے سرنگ کافی زیادہ اوپی اور یہ میں نے آلیٹی ڈھونڈ کے رکھی تھی پولیس فالوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گائز میں سرنگ کے نیچے ہوں اور اس فائے سرنگ کے اوپر دھے سارے پولیس فالے کھڑے ہیں مگر آئے گائز یہاں پہ تو پلان ہم لوگ کو چوپٹی ہو گئے رہے گیا تھا لیکن لکی لیے آئے گائز ہم لوگ سیف لی پیزن سے باہر نگل چکے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ مارا گیم پلی اوپی لگاؤ تو آئے گائز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلی کے اندر تو دیکھنے کے اندر با با بای